ایک اسلامی بہن نے یہ پوچھا تھا کہ کام وغیرہ گھر کے نپٹانے کی وجہ سے جو ہے تھکن زیادہ ہو جاتی رات کو گیارہ بارہ بے تک فری ہوتے ہیں اور پھر سہری میں جگنا ہوتا ہے اور تراویی چھوڑ بھی نہیں سکتے تو ایسی صورت میں کہ تراویی کو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں یعنی اتنی تھکان ہو کہ کھڑا ہونا دشوار ہو تو کہ تراویی بیٹھ کے پڑھیں گے تو تراویی ادا ہو جائیں گی یا پھر نہیں ہوں گی دیکھیں تراویی کے بارے میں حکم یہ ہے کہ نماز فرض اور واجب کے اندر قیام جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے کہ اس میں کھڑے ہو کر ہی پڑھنا ہوگا اور بغیر کھڑے ہوئے بغیر عجر اس میں اگر بینہ مجبوری کے کھڑے ہوگے نماز اگر آدمی نے نہیں پڑی تو نماز اس کی جو ہے وہ نہیں ہوگی ہاں اگر کوئی مجبوری ہے بیٹھ کے پڑھیں گے تو پھر یہ نماز فرض اور واجب بھی ہو جائیں گے مگر ان کے علاوہ تمام بلکہ سنت فجر بھی اسی میں شامل ہیں کہ ان کے اندر بھی قیام جو ہے کرنا پڑے گا اگر بہت سخت مجبوری ہے تو بیٹھ سکتے ہیں ورنہ نہیں ان کے اندر قیام جو ہے وہ ضروری ہے اس کے علاوہ تمام جتنی بھی سنتیں ہوتی ہیں سنتیں معقدہ ہوں یا غیر معقدہ ہوں یا پھر نفل ہوں وہ تمام نمازوں کو اگر بیٹھ کے پڑھیں گے تو نماز ادا ہو جائے گی مگر یہ کہ سواب کے اندر کمی ہوگی تو اسی طریقے سے حکم ترابی کا ہے کہ اگر آپ ترابی کی نماز کو بیٹھ کر پڑھیں گے بلا مجبوری اور ایسی تھکن وغیرے کے بیجے سے تو ترابی تو ادا ہو جائے گی مگر شریعت نے اس کو ناپسندیدہ رکھا ہے مکرو رکھا ہے کہ بے وجہ ترابی کو بیٹھ کے نہ پڑھا جائے مل فرض کسی نے پڑھ دی تو اس کو دہرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اس کی ترابی کا جو ذمہ ہے اس رات کا وہ ادا ہو جائے گا بیٹھ کر ترابی پڑھنے سے بھی مگر سواب میں بھی کمی آئے گی اور ساتھ میں یہ فیل مکرو ہے شریعت کو ناپسندیدہ ہے تو اس سے بچنا چاہیے اگر زیادہ مجبوری نہ ہو کھڑے ہونے کی قوت ہو تو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے ورنہ ایک صورتحال یہ اختیار کر لے کہ اگ دین کا غلبہ ہے یا ترابی چھوٹنے کا خوف تو جتنی کھڑے ہو کے پڑھ سکتے ہیں اتنی کھڑے ہو کے پڑھیں پھر باقی کو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں اس طرح گنجائش اس میں ہو سکتی ہے مگر بے وجہ کی یہ عادت بنانا صرف اپنی سہولیت کی وجہ سے کہ ہمیشکی ترابی کے اوپر یہ کرنا کہ بیٹھ کر ہی پڑی جائے تو یہ درست نہیں ہے اگرچہ پھر بھی ادا ہو جائے گی پڑھن بار بنایا